عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عجیز طالب مولیبین جی پی ایس ٹیرہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے پیپر تری اردو کے مناسب جوابات سوال نمبر ایک درججل سوالات کے جواب ایک جملے میں لکھیں یہاں پر کہہ سوال نمبر ایک میں بیس سوالات ہیں اور ہر ایک سوال کو ایک مانکہ سکتا ہے تو پہلا سوال کیا کہتا ہے ان الفاظ میں بے جوڑ لفظ کی نشاندہی کرنا ہے تو دھوپ گرمی آرام پرشنہ اس میں آرام کیا ہے بے جوڑ لفظ ہے دوسرا سوال حالت کی جمعہ لکھنا ہے حالت کی جمعہ حالتیں یا حالات تیسرا سوال قرآن اللہ کی کتاب ہے اس جملے میں اسمعام کی شناخت کرنا ہے اسمعام میں نے کتاب کتاب کیا اسمعام ہے چوتھا سوال غیر مستقل کلمہ سے کیا امراض ہے غیر مستقل کلمہ نے وہ لگ دیکھو غیر مستقل کلمہ نے یہاں پر دیا گیا دیکھو وہ الفاظ جن کے معنی نہیں ہوتے لیکن دوسروں سے مل کر معنی پیدا کرتے ہیں مثلا سے کو میں وغیرہ یہ کیا ہے اس میں غیر مستقل کلمہ کراتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھیں گے پانچوان سوال اگر پیش کو زمہ کہتے ہیں پیش کو زمہ کہتے ہیں تو زیر کو کیا کہتے ہیں زیر کو قصر کہتے ہیں زیر کو کیا کہتے ہیں قصر کہتے ہیں اور قطعوں میں زیادہ سے زیادہ کتنے اشار ہوتے ہیں اشاروں کی طرح کیا ہے کچھ اگر ہے یہاں پر دو اشار ہوتے ہیں اور ساتھوں سوال ربائی کا کون سا مصرہ ردیف اور کافیہ کا پابند نہیں ہوتا تیسرا مصرہ کیا ہے ردیف اور کافیہ کا پابند نہیں ہوتا اب اس کے بعد آٹھوں سوال پہلے دو لفظوں کو مناسب سے تیسرے لفظ کا جھوڑ لکھنا ہے پہلے دو لفظ کیا کہتے ہیں مسنوی بناوٹ بناوٹی مسنوی بنائے ہوا پنہا کے معنی یعنی معنی پوچھا گیا پنہا کے معنی چھپا ہوا نوہ سوال شاہد نے روٹی کھائی یہاں پر اس جملے میں علامت فائل کیا ہے علامت فائل علامت فائل کیا ہے شاہد ہے یہاں پر یا نہیں ہو سکتا ہے شاہد دسوان سوال مندی جزیر الفاظ کو لغوات کے مطابق ترتیب سے لکھنا ہے یہاں پر کیا ہے سب سے پہلے برداشت آتا ہے اس کے بعد پروانہ آتا ہے اس کے بعد رخصت آخر میں قدرت یہ الفاظ آتے ہیں اور گیارہ سوال انتقام کا متعریف لفظ کیا ہے بدلا باروان سوال ممبئی جدت پسند شہر ہے اس جملے میں فیل ناکس کیا ہے دوننا ہے فیل ناکس کیا ہے جدت پسند ہے تیرون سوال اولیہ کا واحد ولی ہے ملک چودہ وان سوال ملک کے معنی دیش ہیں ملک کے معنی دیش ہیں تو ملک کے معنی فریشتہ جیسے ملکل موت ملک فریشتہ ملکل موت کا فریشتہ بولتے ہیں ملک اور پندرہ وان سوال غیر مطلق لفظ کی شناخت نشان نہیں کیسے اس میں رہ اور منجل دونوں ایک لفظ ہیں جنگل کیا ہے غیر مطلق لفظ ہے سوال اٹھا وان سوال کلام میں وہ کون سے سنت کراتا ہے وہ کہہ ہے سنتی تضاد کراتا ہے عموماً شورہ اپنے مجموع کلام کی ابتداء کس صنف سے کر دیں وہ کہہ ہے غزل سے کر دیں اٹھا وان سوال یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں یہ نہ کہوں تو اور کیا کہوں اس جملے میں انشائیہ میں ظاہر ہونے والا ججبہ استفام ہے یا شرط ایک ہے استفام استفام یعنی سوالی آئے ہون پر استفام ہے اور اس کے بعد انویس وان سوال جو مون بن کر یوں قطرہ قطرہ پگل رہا ہوں تو جل رہا ہوں اس مصرے میں سنت تقرار پوچھا گیا ہے تقرار کن الفاظ سے ظہر ہوتا ہے تقرار مطلب بار بار آئے قطرہ قطرہ اس مصرے میں قطرہ قطرہ ہے اس کا جواب بیس وان سوال حرف ربد سے کیا مراد ہے حرف ربد سے مراد وہ الفاظ یہاں پہ دیں گے لو حرف ربد سے مراد وہ حرف ہیں جو دو لفظوں کو جھوڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے تعلق ظاہر کرتے ہیں ایک دوسرے کے تعلق ظاہر کرتے ہیں اب سوال نمبر دو سوال نمبر دو میں کیا ہے پندرہ سوال آتا ہیں اور ہر سوال کو دو مارکس ہیں تو پہلا سوال ایک دو کا یعنی اکینسما سوال کیا کہتا ہے حرف کی کتنی قسم ہے حرف کی کتنی قسم ہے حرف کی کیا ہے چار قسم ہے حرف کی چار قسم ہے پہلے قسم ہے حرف رب دوسری ہے حرف عطف تیسری ہے حرف تخصیص چوتی ہے حرف فجائیہ حرف فجائیہ اب بائیسوان سوال درززیل الفاظ سے کوئی دو ردیف اور کوئی دو قافیوں کی جوڑیاں بنانا ہے یار کی جوڑی کیا ہے نسار ہے اور سمان کی سمان کی جوڑی کیا ہے اور یار کی جوڑی نسار ہے اور سمان کی جوڑی آسمان ہے یعنی اس لحاظ سے کہا ہے یہ اور یہ دونوں اس کے جوڑیاں ہو گئے تیسوان سوال تیسوان سوال کہتا ہے مفرد الفاظ کے لئے سے کیا مراد ہے ایک مثال دینا ہے مفرد الفاظ دیکھو دو یا دو سے زیادہ حرف کا مجموعہ جس کے کوئی معنی ہو مفرد لفظ کہہ جاتا ہے مسلن مسلن کیا ہے دیکھو دوست تاج وغیرہ وغیرہ اور چوڑی سوان سوال مکتہ اور مطلح اور مکتہ کو عزے کیجئے مطلح انہیں غزل کے پہلے شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم رجیف ہوں ہوتے ہیں وہ مکتہ کہلتا ہے اور مطلح کہلتا ہے مکتہ کا معنی دیکھو غزل کا آخری شیر جس میں شعر اپنا تخلص استعمال کتہ ہے اس کو مکتہ کہتے ہیں پچیسوان سوال ان بے ترتیب جملوں کو ترتیب میں لکھنا ہے پہلا جملہ کیا ہے چہرے کو ہے پھول سے خوبصورت تشبیحہ دی جاتی یعنی جملے کا صحیح جمل اس بے ترتیب جملے کا صحیح ترتیب کیا ہے دیکھو خوبصورت چہرے کو کیا ہے خوبصورت چہرے کو پھول سے تشبیحہ دی جاتی ہے اور دوسرا سوال ہے مولانا آزاد کے مومار اور جدید ہندوستان ہیں پنڈت نہیرو یہ بے ترتیب جملے کی صحیح ترتیب ہے صحیح ترتیب ہے پنڈت نہیرو اور مولانا آزاد ان کو آگے پیچھے لگ سکتے ہیں چلتے گا چلے گا جدید ہندوستان کے مومار ہیں جدید ہندوستان کے کیا ہے مومار ہیں اب چھبیسوان سوال مندی ججیل کہا ہوتے ہیں کس مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہیں نشاندھی کیجئے گھر کی مرگی ڈال کے برابر یہ کیا ہے ناکدری کے لئے استعمال ہوتا ہے نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی یہ تنز کے طور پر استعمال کرتی ہیں اب ہم آئیں گے ستہیسوان سوال ستہیسوان سوال کیا کہتا ہے ستہیسوان سوال ان گروہ سے غیر مترادیف لفظ کو نکالنا ہے پہلا گروہ کیا کہتا ہے امی دولت مند اقل مند اس میں کہا ہے اقل مند غیر مترادیف ہے اور اتا خطا بکشش ان تینوں میں خطا کیا ہے غیر مترادیف ہے اٹھائیسوان سوال ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے پہلا سارہد ہے ہمیں کیسے بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر کہا ہے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت سرحد پر سپاہی گشت کرتے ہیں دوسرا حق دار ہے ہر ایک اپنی اپنی رائے کا حق دار ہے اور انتیسوان سوال ان الفاظ کے مترادیف لکھنا ہے بندہ بندے کا مترادیف ہے عابد یا بھکت بھی لکھ سکتے ہیں لہو کا خون کا مترادیف ہے لہو خون کا مترادیف ہے لہو انتیسوان سوال مضمون کے کوئی دو حصے لکھے مضمون کے تین حصے ہوتے ہیں تمہید نفس مضمون اختتام مضمون کے تین حصے ہیں ایک تیسوان سوال مندیز مذہب کی زبان پر ہے نکوئی پیغام اس طرح سے نظم ایک ربائی دی گئے ہیں اس ربائی سے دو سوالات دے گئے ہیں پہلا سوال کہا ہے اس ربائی کے پہلے شیر میں کیا نصیت کی گئے ہیں یہاں پر پہلے شیر میں کچھ اس طرح سے نصیت کی گئے ہیں کیا کی گئے ہیں اچھا عمل اور سیدھی بات کرنے کے لیے مذہب کہتا ہے دوسرا سوال کیا ہے ربائی کے ذریعے شعر کیا پیغام دیتا ہے شعر پیغام دیتا ہے کہ مذہب لڑائی سے رکھتا ہے اور صلح کرنے کا پیغام دیتا ہے بتیسوان سوال لفظ عبادت کے حرف سے دیگر کوئی چار حرف بنا سکتے ہیں معنیہ پر چار حرف اس طرح سے بنانے ہیں عابد دعا دات یا بات تیتیسوان سوال کرناٹک سے تعلق رکھنے والے کوئی دو شعر آکے نام لکھیں تو میں نے دو کا نام لکھا ایک کا نام محمد حسین حافظ کرناٹکی اب پینتیسوان سوال چوتیسوان سوال چوتیسوان سوال خربلائی ملسیہ اور شخصی ملسیہ میں کیا فرق ہے کربلائی ملسیہ کیا کہتا ہے کربلائی ملسیہ میں حضرت امام حسین ان کے عزیز اور رفیقوں کی شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور شخصی ملسیہ میں شخص ملسیہ میں کسی وفاد پانے والے کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور کربلائی ملسیہ میں عمومان ملسیہ مسدس کی مسدس کی حیات میں لکھے جاتے ہیں لیکن شخصی ملسیہ میں کوئی حیات متعین نہیں ہوتی پائین ثی سوال سوال ڈیاش نظم میں مسد ایک سام ہوتے ہیں یعنی پابند نظم میں مسد ایک سام ہوتے ہیں اور دوسرہ سوال ڈیاش نظم میں مسد گھڑتے بڑھتے رہتے ہیں آزاد نظم میں مسد گھڑتے اور بڑھتے رہتے ہیں سوال نمبر تین مندر جزیل سوال کے جواب لکھے ہیں یہاں پر مندر جزیل سوال میں دس سوال ہیں پانچ مارکس کے یہاں پر کیا ہے چھتیس سوال ایک گزل دی گئے اس کو پڑھنا ہے اس کے مطلق پانچ سوال جواب دی گئے پہلا سوال کیا ہے پہلا سوال پہلا سوال کیا کرتا ہے پہلا سوال اس گزل کا مطلح لکھی ہے دوسرا سوال کیا ہے شاعر کی آنکھوں نے میل کا پتر کیوں نہیں دیکھ کیونکہ منجل پہ نظر ہونے کی وجہ سے میل کا پتر نہیں دیکھ اور تیسرا سوال کیا کہتا ہے شاعر پھولوں میں چھپے خنجر کو دیکھ نظر کیوں ہے کیونکہ کیونکہ یاروں کی محبت کی وجہ سے وہ پھولوں میں چھپے خنجر کو نہیں دیکھ سکتا نہیں دیکھ چوتھا سوال کی شاعر کے مسائل کون مسائل کو کون سمجھ نہیں سکتا شاعر کے مسائل کو کیا ہے جس نے شاعر کے آنکھوں میں سمندر نہیں دیکھ شاعر کے آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا پانچوان سوال شاعر اپنے آپ کو کیا کہتا ہے شاعر اپنے آپ کو آنسو سے تربیر ہے آنسو کہتا ہے اور پانچوان سوال 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 پانچوان سوال یہاں پر خاری جگہ دیئے گئے ہیں خاری جگہ میں یہاں خطے کشید الفاظ کے آزداد لکھنا ہے پہلا شاہ شاہ کا غدا ہے مہتاب کا آفتاب ہے بدبو کا خوشبو ہے جوانی کا بڑا پا ہے غلوں کا کانٹے ہے اور یہاں پر 38 سوال ایک نظم دی گئے اس نظم کو پڑھنا ہے چند سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات لکھنا ہے چلو سوالات کیا ہے دیکھیں گے پہلا سوال کہ ہے شاعر اپنی شاعر اپنے وطن کو کس سے تعبیر دی ہے بہشت سے یعنی جنت سے شاعر کی تکلیف وں کا سبب کیا ہے شاعر کی تکلیف وں ہے اور چالیس سوال کیا ہے دیکھو حض زیل اسنا فی نصر اور نظم کی وضاحت کرنا ہے یہاں پر حمد ہے مرسیہ ہے ڈراما نگاری ہے مضمون ہے خود نوشتہ ہے خود نوشتہ نے آپ بیٹی یہاں پر کیا ہے دیکھو حمد کی تعریف جو نظم خدای جو نظم خدا کی تعریف میں لکھی جائے اسے حمد کہتے ہیں مرسیہ نے اس سنف شاعر کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اظہار رہم کیا جائے اور مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جائے اور ڈراما نگاری کا مطلب ہے لفظ ڈراما ایک یونانی لفظ ہے جو ڈراؤ سے مشتق ہے جس کے معنی کرنا یا کر کے رکھانا ہے ڈراما ایک ایسی سنف عدب ہے جس کو زندگی کے حقائق مظاہر کو اشخاص اور مقالم کے وسیلے سے عملن ظاہر کر سکتے ہیں عملن ظاہر کر سکتے ہیں اب مضمون مضمون کسی ایک موضوع سے متعلق اپنی معلومات اور خیالات کو موضوع سلیس اور خوبصورت الفاظ میں جامیت کے ساتھ کی گئی تحریر کو مضمون کہتے ہیں خود نوشتہ یعنی اس کو آپ بیتی بھی کہتے ہیں ایک نصری عدب نصری عدبی سنف ہے یہ سنف مصنف کی اپنی بیتی ہوتی ہے جسے انگریزی میں اٹو گوی گرافی کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں خود نوشت کا مخور مصنف کی شکشیت ہوتی ہے یہاں پر کہ ہے سوال نمبر اکتالیس میں کوسن میں دیئے گئے الفاظ کو نیچے درز بارت کی جگہوں میں لکھنا ہے جب انسان کو بھاب کی طاقت کا اندازہ ہوا تو اس نے بھاب سے چلنے والے انجن بنا لیا اور یہ انسان کی پہلی کوشش تھی اس میں اندھن زیادہ خرچ ہوتا تھا جیم سوارٹ نامی شک نام کے آدمی نے اس انجن میں کئی تبدیلیاں کی اور یہ ثابت کر دیا کہ بھاب کی تیجی سے کم جگہ رکھ کر اس انجن سے کام لیا جا سکتا ہے تو اس سوال نمبر بیانیس یہاں پر چند الفاظ کو خطیق کشدہ کیا گیا ہے ان الفاظ کا املا درست کرنا کیا کرنا ہے املا درست کرنا تو صدا کا املا کہہ سواد سے لکھا رہتا ہے سواد والا صدا صحیح ہے اور اثر کا املا ہے علیف سات آتا ہے اور آبادی کا علیف سے آتا ہے امارت کا آئین سے آتا ہے اور حب ال اتنی کا حق کا دو جملے دو الفاظ غلط ہیں سوال نمبر 33 نا سب جو لگانا ہے نات یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 تعریف ہے غزل کیا ہے عورتوں سے بات کرنا ہے غبائی کیا مہنی چار مصروں والی نظم ہے حسن مطلع یعنی غزل کا دوسرا شیر غزل کا دوسرا شیر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں اور پانچوان ردیف ہے ردیف ہے کافیہ اور کافیہ کے بعد دوہرائے جانے والے لفظ ہیں اور سوال نمبر چوال یہ تھوڑا کنفیوجن ہے سوال اس کا صحیح جواب کیا ہے خدا جانے لیکن میری نظر میں اس کو آگے پیچھے کرنا ہے سب سے پہلے کیا ہے مکتوب نگار کا نام آتا ہے دوسری نمبر پر مکتوب الہی نام اور پتہ آتا ہے جس کو ختم کر جاتا ہے اس کے بعد تیسری نمبر پر القاب آتا ہے چوتری نمبر پر چوتری نمبر پر کیا ہے نفس مضمون اور پانچویں نمبر پر کیا ہے خاتمہ آتا ہے میرے نظر میں لیکن چند کا کہنا ہے کہ اس کے مطالب کچھ اور لکھا جائے چند لوگوں نے اس فورٹی فور کوشن کا جواب کچھ اس طرح سے لکھا ہے کیا لکھا ہے نمبر ون کا جواب کیا ہے خط لکھنے والے کا پتہ لکھا ہے دوسرے کا جواب کیا لکھا ہے جو تم ان کو اس خط میں الفاظ کے معنی جو لکھے لکب سے لکھا جائیتا ہے وہ استقبال وغیرہ اور تیسا کہہ خط کا خاتمہ خط کا خاص مضمون نفس مضمون ہے چوتہ خاتمہ اس خط کو جن الفاظ سے ختم کر کے جسے مثال کے طور پر فقت آپ کا دوست شارید وغیرہ اور چوتے پانچویں کا جواب کیا ہے مکتوب دولے کا نام وہ پتہ کہ کس کو لکھ رہے ہیں ان کا پتہ لکھنا ہے کچھ لوگوں نے اس طرح سے جواب دیا گیا ہے دیا ہے لیکن اس کا صحیح جواب کیا ہے پتہ نہیں سوال نمبر پائنٹالیس سوال نمبر کے چند انگریجی الفاظ دے گئے ہیں ان کے اردو میں ترجمہ کرنا ہے پہلا ہے کم تو سکول آن ٹائم جس کا مطلب وقت پر سکول آئے ہیں دوسرا ٹریل کاؤچ نتھین پکڑنڈی چی کوئی کیمت نہیں ہوتی ہے تیسرا مائی فرینڈ is one one of the good speaker میرا دوست ایک اچھے مکرد میں سے ایک ہے میرا دوست اچھے مکرد میں سے ایک ہے چوتھا سوال ہے آئیم تھینککل ٹو مائی فرینڈ فور ہیز ہیل ٹائملی ہیلپ یعنی میں اپنے دوست کا اس کی بروقت مدد کے لئے شکر گزار ہوں پانچوان سوال ہے ہم نے چھٹیوں میں کشمیر جانے کا منصوبہ بنایا ہے یہ رہا جی پی ایسٹی آئی ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے سوال نوازے اردو کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کیزے شیئر کیزے اور سبسکرائب کیزے آخر میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے اسی طرح کے مزید ویڈیو کے لیے اور اردو جی پی ایسٹی آئی نورس کے لیے اردو میڈیم کے سٹوڈنٹ کے نورس کے لیے فیس بک گروپ اور ٹیلی گرام گروپ میں جوائن ہو جائے گا اور ان کے لنک ڈسکرپٹشن باکس میں دیئے گئے ہیں اللہ حافظ